اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ملٹیپلیکیشن جی ہاں پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کس طرح سنگل ڈیجٹ سے تھری ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور کس طرح ٹو ڈیجٹ سے تھری ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سنگل ڈیجٹ سے تھری ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کرنا پیارے بچوں یہاں پر دیکھئے یہاں ہمیں 746 کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں دیکھیں ہم 4 سے 746 کو ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں ٹیارے بچوں ملٹیپلیکیشن کی شروعات ہوتی ہے یونٹ سے یعنی ہم 4 سے پہلے یونٹ پر جو موجود ہے اسے ملٹیپلائی کریں گے پھر 10 کو ملٹیپلائی کریں گے اور آخر میں ہم 100 کو ملٹیپلائی کریں گے تو چلیے پہلے کرتے ہیں ہم یونٹ کو ملٹیپلائی یونٹ پر کیا ہے یونٹ پر ہے 6 تو ہم 4 سے پہلے 6 کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی 4 کا ٹیبل پڑھیں گے 6 تک تو 4 6 زار ہوتے ہیں 24 4 6 زار 24 یہاں پر ہمیں 24 ملا تو ہم 24 کے 24 پورے نہیں لکھیں گے ہم 24 پر جو یونٹ پر 4 ہے ہم 24 کا 4 لکھیں گے اور 2 ہوں گے کیری اوور یہاں پر ہم نے نیچے 4 لکھا اور اوپر گئے 2 اب باری ہے 10 کی 6 کے بعد ہم 4 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 سے 4 4 زار 16 4 کا ٹیبل ہم نے 4 تک پڑھا تو کیا آیا 4 4 زار 16 16 آنے پر پیارے بچوں ہم 16 پورے نہیں لکھیں گے کیونکہ ابھی ہمیں کیری اوور میں جو 2 آئے ہے وہ ایڈ کرنا باقی ہے تو ہم 16 میں 2 ایڈ کریں گے 16 and 2 ہوتے ہیں 18 تو 18 کا ہم لکھیں گے 8 اور 1 ہوں گا کیری اوور تو اب آخر میں کیا بچا اب بچا ہے 7 تو اب ہم 4 سے 7 کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی 4 کا ٹیبل پڑھیں گے 7 تک تو چلیے 4 7 کتنے ہوتے ہیں 4 7s are 28 تو 4 7s are 28 ہوتا ہے 28 میں جو کیری اوور 1 ہوا ہے وہ ایڈ کریں گے 28 and 1 29 یہاں پر ہم پورے پورے 29 لکھ دیں گے کیونکہ اب ملٹیپلیکیشن کے لئے کوئی نمبر کوئی ڈجٹ نہیں بچا تو یہاں پر ہم لکھیں گے 29 تو یہاں پر ہمارا آنسر آ چکا ہے ہمارا آنسر ہے 2984 تو ہم نے 746 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارا آنسر ہوا 2984 چلیے پیارے بچوں اب ہم 2 ڈجٹ سے 3 ڈجٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر 3 ڈجٹ دیئے گئے ہیں 857 اور 2 ڈجٹ ہے 56 تو پیارے بچوں ہمیں 56 سے 857 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اب 2 ڈجٹ سے 3 ڈجٹ کو کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے کرتے ہیں unit سے ملٹیپلائی یعنی یہاں پر unit پر 6 ہے تو 6 سے پہلے 3وں کو ملٹیپلائی کریں گے پھر 6 کے بعد ہم کریں گے 5 یعنی یہاں پر 10 پر 5 ہے تو 5 سے کریں گے ہم ان تینوں کو دوبارہ ملٹیپلائی تو چلیے سب سے پہلے کرتے ہیں unit سے یعنی 6 سے ان تینوں کو ملٹیپلائی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے ملٹیپلیکیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں unit سے یعنی 6 سے پہلے 7 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 into 7 کتنے ہوتے ہیں 6 کا ٹیبل ہم پڑھیں گے 7 تک تو 6 7s are 42 42 42 کے 2 دیکھیں گے ہم نیچے اور 4 ہوں گا carry over اب ہم 6 سے 5 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 into 5 6 5s are 30 30 میں ہم یہ 4 add کریں گے دیکھیں بیرے بچوں جو اوپر carry over ہوتا ہے اسے add کرنا بلکل مت بھولیے گا کبھی کبھی بچے بھول جاتے ہیں تو ہمارا answer گلت آتا ہے تو یہاں پر ہمارے 30 آیا ہے 6 5s are 30 30 میں ہم 4 add کریں گے 30 and 4 ہوتے ہیں 34 تو 34 کے ہم دیکھیں گے 4 اور 3 ہوں گا carry over اب کیا بچا اب آخر میں بچا ہے 8 تو اب ہم 6 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 into 8 6 8 48 48 میں جو carry over 3 ہے وہ add کریں گے 48 plus 3 is equal to 51 اب ہم یہاں پورے 51 لکھ دیں گے یہاں پر unit کی باری ختم ہوتی ہے اب آتی ہے باری 10 کی دیارے بچو آپ کو پتا ہے کہ 10 جو ہوتا ہے وہ second place پر ہوتا ہے یعنی پہلا place ہوتا ہے unit کا اور second place ہوتا ہے 10 کا تو 10 کا جب ہم answer لکھتے ہیں تو کیا کریں گے ہم اب جب 10 کی باری آئیں گے 10 کی باری آنے سے پہلے ہمارا جو نیچے answer آیا ہے unit کا ہم unit کے نیچے یہاں پر لگائیں گے ایک zero اور جب answer ہمارا شروع ہوں گا تو ہم ہمارا answer شروع ہوں گا 10 سے ہی پیارے بچو اب جو answer آئے گا اس کے بازوں سے شروع ہوں گا یعنی 10 سے جتنے بھی ہم multiply کریں گے اس کا answer start ہوں گا وہ 10 ہی سے ہوں گا کیونکہ unit کی جگہ پر ہم نے لگایا ہے zero یاد رکھنا آپ بغیر zero لگائے یا کوئی اور sign لگائے start نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھنا 10 کا answer 10 ہی کے نیچے سے start ہوتا ہے تو چلیے پہلے ہم اسی طرح جس طرح سے ہم نے 6 سے ان 3 کو multiply کیا تھا اب 5 سے بھی ان 3 کو multiply کرتے ہے پہلے 5 سے unit کو multiply کریں unit پر ہے 7 تو 5 7 35 ہوتے 5 7 35 تو 35 کے ہم carry over اب بھاری ہے 5 کی 5 5 25 5 into 5 is equal to 25 5 5 25 25 میں ہم یہ 3 add کریں 25 and 3 ہوتے ہے 28 28 کا ہم دیکھیں 8 اور 2 ہوں carry over اب بھاری last 8 کی تو اب ہم 5 سے 8 کو multiply کریں 5 8 40 40 میں یہ 2 add کریں carry اور کے 40 and 2 42 اب ہم لکھیں 42 دیکھیں اس طرح 4 تھوڑا باہر اور 2 5 کے نیچے تو یہاں پر ہمارا multiplication ختم نہیں ہوا اب ہمیں آگے addition کرنا ہے تب ہمارا answer آئے گا تو پیارے بچوں ہمیں جو یہاں پر 2 digits سے multiplication کرنے کے بعد یہ جو numbers ہمیں ملے ہیں اب ہم اسے add کرتے ہیں add کرنے کے بعد جو number آئے گا وہی ہمارا answer ہوگا تو چلیئے اب اس number کو add کرتے ہے چلو add کرتے 2 میں 0 add کرے تو 2 کا 2 ہوتا ہے 5 and 4 ہوتے ہے 9 1 and 8 ہوتے ہے 9 5 and 2 7 اور 4 تو single ہی ہے تو 4 کا 4 ہی رہے گا یہاں پر ہمارا answer آ چکا ہے ہمارا answer ہے 47 992 پیارے بچوں اس طرح سے 2 ڈجٹ کو 3 ڈجٹ سے multiply کیا جاتا ہے انشاء اللہ ہم اگلے ویڈیو میں 3 ڈجٹ کو 3 ڈجٹ سے multiply کرنا اور 4 ڈجٹ کو 4 ڈجٹ سے multiply کرنا دیکھیں گے اس لیے بنے رہی ہمارے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم